موسیقی 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 بہت شکریہ شاہد آپ اپ ڈیٹ کر رہے تھے ایک اور عرب ملک بیت المقدس کی آزادی کا سادہ کرنے کا فیصلہ کر لیا متحدہ عرب امارات کے بعد بحرین نے بھی عقدس سرزمین کے باسیوں کے دل پر چورا گھاپتے ہوئے اسرائیل کو تسلیم کر لیا 15 ستمبر کو عامرات کے ہمرا معایدے پر دستخط کریں گے یو اے کے بعد ایک اور عرب ملک نے مظلوم فلسطینیوں کے خون کا سودہ کر دیا امارات کے بعد بحرین نے بھی اسرائیل سے امن معایدہ کر لیا مشرق وستہ کا امن تہہو بالا کرنے والا امریکہ سیونی ریاست کے ساتھ مزید گھڑ جھوڑ میں مصروف ہے متحدہ عرب امارات کے بعد بحرین کا اسرائیل سے امن معایدے کا اعلان بد زبان امریکی صدر ڈانلڈ ٹرمپ نے اپنے ٹویٹر بیان میں کیا ٹرمپ نے اس کو بڑی پیش رفت قرار دیتے ہوئے لکھا کہ دو عظیم دوستوں اسرائیل اور بحرین نے امن معایدے پر اتفاق کیا ہے تیس روز میں اسرائیل کے ساتھ امن معایدہ کرنے والا بحرین دوسرا عرب ملک ہے مشترکہ علامیہ میں کہا گیا ہے کہ صدر ڈانلڈ ٹرمپ بحرین کے شاہ حماد بن عیسیٰ بن سلمان الخلیفہ اور اسرائیلی وزیر آزم کے درمیان مذاکرات ہوئے اور اتفاق ہوا کہ اسرائیل اور بحرین کے درمیان صفارتی تعلقات مکمل طور پر قائم کیے جائیں گے نام نہاد علامیہ میں کہا گیا ہے کہ فریقین اسرائیل فلسطین تنازع کے منصفانہ جامعے اور دیر پا حل کے لیے کوششیں جاری رکھیں گے تاکہ فلسطینی عوام کو ان کا جائز حق مل سکے تاویل بدمنی کے بعد افغانستان میں امن کے امکانات روشن ہونے لگے تالبان اور افغان حکومت کے درمیان بلاخر آدھ سے امن مذاکرات شروع ہو رہے ہیں قدر فیدار الحکومت دوہا میں شروع ہونے والے مذاکرات کئی اشرو سے جنگ کا ایندن بننے والے افغان قام کے لیے اہم سنگ مل ثابت ہوں گے بلاخر افغانستان میں امن کی امید جاگ اٹھی افغان تالبان حکومت سے مذاکرات کے لیے تیار ہو گئے دو اشرو سے جنگ کی آگ میں جلنے والے افغانستان میں امن کے قیام کے لیے حکومت اور افغان تالبان میں آج سے مذاکرات کا آغاز ہوگا ذرائع کے مطابق چند مغربی ملکوں کی جانب سے چھے تالبان قیدیوں کی رہائی کی مخالفت ختم ہونے کے بعد آخر تالبان نے بھی مذاکرات کی حامی بڑھ لی دوہا میں ہونے والے مذاکرات میں گزشتہ انیس برسوں سے جاری جنگ کے خاتمے اور ملک میں قیام امن پر اتفاق رائے پیدا ہونے کا امکان ہے قطری حکام نے بھی اس بات کی تصدیق کر دی ہے جبکہ امریکی حمایت سے ہونے والے مذاکرات کا حصہ بننے کے لیے وزیر خارجہ مائک پومپیو بھی دوہا پہنچ گئے ہیں دوہا پہنچنے پر میڈیا سے بات کرتے ہوئے مائک پومپیو کا کہنا تھا کہ مجھے معلوم ہے کہ بین الافغان مذاکرات بہت مشکل ہوں گے اب یہ افغانوں پر منحصر ہے کہ وہ اس موقع سے کیسے فائدہ اٹھاتے ہیں ادھر وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی بھی ویڈیو لنک کے ذریعے دوہا امن مذاکرات کا حصہ بنیں گے اور افغان دڑوں کے درمیان مذاکراتی عمل کی تقریب سے خطاب بھی کریں گے وزیر آسم عمران خان نے انچہ افغان مذاکرات شروع ہونے کا خیر مقدم کیا ہے اپنے ایک بیان میں وزیر آسم عمران خان نے کہا کہ بلا کر ہماری مشترکہ کوششوں سے وہ دن آ گیا جس کا افغان عوام منتظر تھے پاکستان نے انتھک کوششوں سے افغان عام نعمل کو آسان بنانے میں اہم کردار ادا کیا ہے ان کا عرصے سے یہی موقف رہا ہے کہ افغان مسئلے کا کوئی فاجی حل نہیں ہے وزیر آسم نے افغان قیادت پر ضرور دیا کہ وہ اس تاریخی موقع سے فائدہ اٹھائے اور سیاسی تصویحے کے لیے مصفت انداز میں کام کرے عمران خان نے کہا کہ امید کرتے ہیں تمام فریق اپنے کیا گئے وعدوں کی پاسداری کریں گے قرارمی چیف جنرل قمر جاوید باجبہ سے امریکی سینٹ قوم کے کمانڈر نے ملاقات کر کے اہم امور پر انسانیت سوز واقعہ پولیس چار تھے روزی خاتون سے زیادتی کے ملزمان کو نہ پکڑ سکی کرول سمیتین دیہات کے 53 افراد کے ڈین ای سینٹر لے لئے گئے تمام افراد کے عمرے 20 سے 35 سال کے درمیان ہیں قریبی دیہات کے 25 ریکارڈ یافتہ ملزمان غائب ہیں جن کی تلاش اس وقت جاری ہے آئی جی پنجاب نے کہا ہے کہ الیکشن کمیشن اور نادرہ سے بھی معلومات لی جا رہی ہیں جھوٹی خبریں نہ پھلائے جائیں نہ کوئی انگوٹھی ملی نہ کوئی بندہ پکڑا ہے نہ خاتون کا ایٹی ایم کارڈ استعمال ہوا ہے نہ اگلی کوئی ڈین اے میچ کیا ہے کوئی بھی پیش رفت ہوئی تو خود آگاہ کریں گے چیف جسٹس آف پاکستان جسٹس گلزار احمد نے خاتون سے زیادتی کے واقعے پر اظہار تشویش کرتے ہوئے کہا کہ حکومت کو جاگنے کی ضرورت ہے پولیس سیاسی ہو چکی ہے اس کی مثال موٹروے کا واقعہ ہے فوری اور سستہ انصاف رہم کرنا حکومت کا بنیادی فرض ہے موسیقی شہباز گل نے زیادتی میں ملوث کسی بھی فرض کی غرفتاری کی تردید کر دی کہتے ہیں جیسے ہی کوئی اچھی خبر ملی آپ سے شیئر کی جائے گی انہوں نے مسید کہا کہ سب دعا کریں یہ بد کردار مجرم جلد سے جلد پکڑے جائیں پوری قام ایک تکلیف اور کرب سے گزر رہی ہے لاہور موٹروے درندگی واقعے پر وزیر علا پنجاب نے تحقیقاتی کمیٹی بنا دی وزیر قانون پنجاب راجہ بشارت کہتے ہیں یہ واقعہ پولیس کے ساتھ ساتھ حکومت کے لیے چلنج ہے ملزمان قانون کی گرفت سے نہیں بچ سکتے ایسے واقعات سے مطالق مضبوط حکمت عملی بنائی چاہے گی موٹروے پر پیش آنے والے واقعے کی تحقیقات اور ملزمان کی گرفتاری کے لیے صوبائی حکومت کی سر توڑ کوششیں جاری ہیں وزیر علا پنجاب سردار عثمان بزدار نے تحقیقاتی کمیٹی بنا دی جس کا پہلا اجلاس ہوا اجلاس کی بریفنگ دیتے ہوئے وزیر قانون راجہ بشارت کا کہنا تھا کہ ملنے والے شواہد فرانز کے لیے بیجوا دیئے ہیں یہ واقعہ پولیس کے ساتھ ساتھ حکومت کے لیے بھی چلنج ہے ایک خصوصی کمیٹی جو ہے آئی جی صاحب کے درف سے قائم کی گئی ہے جو انویسٹیگیشن کرتے ہیں اور اس کے نیچے تقریباً اٹھائیس کے قریب میں مختلف میں بنائی گئی ہے جو اس وقت مصورت سے آنے گا اور وہ تفتیش کر رہے ہیں مختلف پہلی جو ہیں ان کا وہ جائزے لے رہے ہیں فرانزک جو ہے وہ ہو چکا ہے جو جو ہمیں قائم سین سے ایویڈنس ملا تھا وہ کلیکٹ کر کے فرانزک کو دیا گیا خصوصی کمیٹی کے اجلاس میں ہونے والے فیصلے کے مطابق وزیر قانون راجہ بشارت کی سربراہی میں ممبران نے جگہ کا دورہ کیا رنگ روڈ کرول گاٹی کے مقام پر ایس پی انویسٹیگیشن سیویل لائنز نے ممبران کو بریفنگ دی وزیر قانون پنجاب راجہ بشارت کا مزید کہنا تھا کہ حکومت کو عوام کے جذبات کا مکمل ادراک ہے کوئی پہلوم مخفی نہیں رکھا جائے گا تمام پہلوں کو مد نظر رکھتے ہوئے تفتیش کی جائے گی ملوث ملزمان قانون کے گرفت سے نہیں بچ سکتے انہوں نے کہا کہ شہریوں کو تحافظ فراہم کرنا اولین ترجیح ہے نون لیگ کی ترجمان مریمار انگسیٹ نے متنازع بیان پر سی سی پیو لاہور کو فاری تار پر آہدے سے ہٹانے کا مطالبہ کر دیا کہتی ہیں گیارہ کروڑ خواتین عمر شیخ کو ہٹانے کا مطالبہ کر رہی ہیں خاتون سے زیادتی ہوئی اور سی سی پیو لاہور کہتے ہیں خاتون رات کو باہر کیوں نکلی خاتون نے پولیس سے مدد طلب کی لیکن کسی نے مدد نہیں کی سی سی پیو کو اس بات پر حیران ہونا چاہیے تھا کہ پولیس کیوں نہیں پہنچی ریاست مفلوج ہے وہ عورتوں کو اور پاکستانی پاکستان کے شہریوں کو حفاظت نہیں دے سکتی اس کا مطلب ہے پاکستان میں اس وقت کوئی رول آف لاؤ نہیں ہے اپنی حفاظتیں خود کریں اس کا مطلب ہے کہ عورتیں شام کو گھروں سے باہر نہ نکلیں ایک ٹاک شو میں کہتا ہے کہ میری ماں جب میں چھ سال کا تھا تو مجھے ساتھ لے کے جاتی تھی اپنی حفاظت کے لیے تو سی سی پیو لاہور صاحب اس ماں کے ساتھ بھی تین بچے تھے اس کی حفاظت کی ذمہ داری آپ کے اوپر تھی ریاست کے اوپر تھی قانون نافذ کرنے والے اداروں کے اوپر تھی آج پاکستان کی گیارہ کروڑ بچیاں بیٹیاں یہ مطالبہ کرتی ہیں کہ اس سی سی پیو کو نوکری سے نکالا جائے اس سی سی پیو کو عبرت کا نشان بنایا جائے اس سی سی پی لاہور کو اس کے ساتھ وہ کروائی ہو کہ آنے والے جتنے افسران ہیں ان کے لیے ایک 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 ایگزامپل سیٹ کی جائے یہ بیان اتنے ہی سزا کا اتنی ہی سزا اس بیان پر ان کو دینی چاہیے جتنی اس ریپسٹ کو دی جائے گی جو یہ ریپ ویکٹم شیمنگ کرتے ہیں اور افسران کرتے ہیں اپنی ڈیوٹی کے اوپر ہوتے ہیں کال اف ڈیوٹی کی نفی کرتے ہیں اور اپنا برڈن اپنی نا اہلی کا برڈن اپنی اوور سائٹ کا برڈن کس پر ڈالتے ہیں اس مظلوم ماں پر جس کو اجتماعی زیادتی کا نشانہ بنایا گیا فوری طور پر اس کو نوکری سے برخواست کرنا چاہیے پولیس انسان نمہ بھیڑیوں کو لگام ڈالنے میں ناکام ہو گئی بچوں اور خواتین کو جنسی تشدد کا نشانہ بنانا ایک ہفتے کا دران درندگی کے دس واقعات نے پولیس اور انتظامیہ پر سوالیاں نشان کھڑا کر دیا انسان نمہ بھیڑیے پورم شہریوں کو جہنم بنانے پر تل گئے بچوں اور خواتین کو بڑترین جنسی تشدد کا سامنا ساتھ میں روز بھی زیادتی کے چار اور واقعات منظریاں پر آگئے کراچی لاہور گجرات گجرپورا موٹروے کے بعد گجرنوالا میں بھی ایک شخص نے کمسن بچی کو زیادتی کا نشانہ بنا ڈالا دس سالہ بچی کو ورغلا کر تشدد کا نشانہ بنایا گیا کور سکھل کے علاقے گوڑالو میں نوجوان نے چھ سالہ بچی کو زیادتی کا نشانہ بنا ڈالا اسلامباد میں بھی سائیکل سوال خاتون کو حراسہ کرنے کا واقعہ پیش آیا تھا راورٹ بندی میں بھی چھ سالہ معصوم بچی دھرندگی کا شکار ہو گئی وزیع آباد میں بھی نامعلوم شخص نے چھ سالہ بچے کو زیادتی کا نشانہ بنا ڈالا ملتان میں معذور خاتون بھی وحشیانہ ظلم کا شکار ہو گئی پاکستان میں روانس سال کے دوران بچوں کے ساتھ زیادتی کے سو سے زائد کیسز سامنے آئے ہیں ان میں سے اکسٹ کیسز صرف مارچ میں رپورٹ ہوئے تحفظ نسوہ یونٹ کے مطابق پنجاب کے سال 2018 میں خواتین کے ساتھ زیادتی کے دو ہزار نو سو سنتیس واقعات پیش آئے تھے جبکہ سال 2019 میں خواتین سے زیادتی کے واقعات میں مزید اضافہ ہوا ہے اور یہ تعداد بڑھ کر تین ہزار تین سو ستاسی تک پہنچ گئی ہے ملک میں گزشتہ چوبیس کھنچوں کے دران پانچ سا اٹھالیس افراد میں وائرس کی تصدیق ہوئی کرونا مریضوں کی تعداد تین لاکھ تین سو اکتر ہو گئی مزید پانچ افراد وائرس سے جانسی بازی ہار گئے ملک میں چوبیس گھنٹوں میں پانچ سو اٹھالیس افراد میں وائرس کی تصدیق ہوئی ہے کرونا مریضوں کی تعداد تین لاکھ تین سو اکتر ہو گئی ہے مزید پانچ افراد جان کی بازی ہار گئے کرونا سے جانبہ افراد کی تعداد چھ ہزار تین سو ستر ہو چکی ہے سجاد کازمی سے مسید اپ ڈیٹس لیں گے جی سجاد سجاد کازمی سے اپ ڈیٹس لیں گے آپ کو اپ ڈیٹ کر رہے ہیں ملک میں گزشتہ چوبیس گھنٹوں کے دوران پانچ سو اٹھالیس افراد میں وائرس کی تصدیق ہوئی ہے کرونا مریضوں کی تعداد تین لاکھ تین سو اکتر ہو گئی ہے مزید پانچ افراد وائرس کے باعث جان کی بازی ہار گئے ہیں خبریں اور بھی ہوں گی ایک بریک کے بعد بریک کے بعد آپ کو بتائیں کہ میجور عزیز بھٹی نشان حیدر کا پچپنہ یوم شہادر ڈی جی آئی ایس پی آر بابر افتخار نے اپنے پیغام میں کہا ہے کہ میجور عزیز بھٹی شہید نے انیس سو پیسٹ کی جنگ میں انمول کارنامہ انجام دیا ان کی شاندار قیادت ملک رفاق کی راشن مثال ہے ڈی جی آئی ایس پی آر نے مزید کہا کہ قام عزیز بھٹی شہید کی عظیم قربانی کو خیاج عقیدت پیش کرتی ہے نشان حیدر کا عزاق سپانے والے میجور عزیز بھٹی شہید نے جرت اور بہادری کی ایسی تاریخ رقم کی جو آج پی قام کو یاد ہے عزیز بھٹی شہید ہنگ کانگ میں پیدا ہوئے انیس سو ارتالیس میں پاک فوج میں شمولیت اختیار کی چھ ستمبر انیس سو پینسٹ کو جب بھارت نے پاکستان پر حملہ کیا تو میجور عزیز بھٹی لاہور سیکٹر میں بھرکی کے علاقے میں کمپنی کی کمان کر رہے تھے میجور عزیز بھٹی نے ایک انتہائی سنگین حملے کی قیادت کرتے ہوئے دشمن کو اس علاقے سے نکال باہر کیا اور پھر اس وقت تک دشمن کی ذت میں کھڑے رہے دشمن اپنے چھوٹے ہتھیاروں ٹینکوں اور توپوں سے بے پناہ آگ برسا رہا تھا مگر عزیز بھٹی نہ صرف اس کے شدید دباؤ کا سامنا کرتے رہے بلکہ حملے کا تابر توڑ جواب بھی دیتے رہے اسی وقت برکی کی طرف سے چند بھاتی ٹینک تیزی سے نہر کی جانب بڑھے تو انہوں نے فوراں توپ خانے کو اس طرف گولہ باری کا حکم دیا فائر ٹھیک نشانے پر لگا بھاتی ٹینک تباہی کا شکار ہو گئے میجور عزیز بھٹی رات بر دشمن سے لڑتے رہے اور صبح نو بجے دشمن کے ایک دہکتے ہوئے گولے کو سینے پر لے کر اپنی جان وطن عزیز پر قربان کر دی ان کی اس بہادوری پر سب سے بڑا تمغہ نشان حیدر عطا کیا گیا نولی کرانمارانہ سناللہ اس وقت لاہار میں میڈیا سے گفتگو کر رہے عدالتوں سے انصاف ہمیں کیسے ملے گا جب ان عدالتوں کا جو ہے یعنی وٹس اپ کے اوپر تبادلہ کر دیا جاتا ہے ایک جرس صاحب جو دو ماہ بعد میری زمانے لے رہے تھے انہیں زمانت کا آرڈر لکھواتے ہوئے وٹس اپ کے اوپر تبدیل کیا گیا کیا اس کی کوئنکوئری ہوئی کیا اس کے مطلق کو پوچھا گیا ان ججز کی جو ہے جو بھی ججز جہاں پہ آگے لگتے ہیں جن کے سامنے ہمارے کیسز فکس ہوتے ہیں ان ججز کے لیے جو ہے وہ جینا حرام ہو جاتا ہے ان کے بچوں کی جو ہے وہ خفیہ جو ہے ان کو جو ہے وہ ان کے ریپورٹنگ کی جاتی ہے یعنی ان کی فیملیوں کی جو ہے وہ خفیہ نگرانی کی جاتی ہے ان کے رشتہ داروں کی جو ہے وہ خفیہ نگرانی کی جاتی ہے ان کے رشتہ دار وہ کہتے ہیں کہ جناب آپ کہاں پہ جا کے جو ہے آپ اپنی آپ کا تبادلہ ہو گیا ہے کہ ہم جو ہے وہ جنسیوں کے جو ہے وہ نشانے پہ آگئے ہیں یہ ججز کے ماں باپ کی قبروں کی جو ہے وہ کی تلاشی اوکٹی جو وہاں ڈونڈ رہے ہیں وہ اور ان کی جو ہے وہ یہ خفیہ نگرانی کر رہے ہیں کہ کون کہاں سے آیا کہاں اس کی عزیز داری ہے کیا کرتا ہے کدھر جاتا ہے یعنی یہ محول ہے اس ملک میں کہ ججز کی جو ہے وہ خفیہ نگرانی کی جاتی ہے ان کی فیملیز کی نگرانی کی جاتی ہے ان کے رشتہ داروں کی نگرانی کی جاتی ہے اور اس طرح سے جو ہے ایک ایسا محول قیم کیا گیا ہے کہ جس میں نہ تو کسی کو انصاف کرنے کے لیے کوئی محول جو ہے وہ میسر ہے اور پھر کہا جاتا ہے کہ جی آپ جا کے جو ہے وہ اس محول میں اس محول میں ہم جو ہے وہ عدالتوں سے جو ہے وہ انصاف جو ہے وہ تلاش کریں تو یہ صورتحال جو ملک میں پیدا کر دی گئی ہے یہ خانہ جنگی کی طرف جو ہے یہ ملک کو بڑھا رہے ہیں یہ ایک ایسی سمت میں ملک کو لے کے جا رہے ہیں کہ جس میں جو ہے وہ آگے حالات جو ہیں وہ اتنے بدتر ہو سکتے ہیں کہ میں سمجھتا ہوں کہ اس کے اوپر پوری قوم کے لیے جو ہے یہ لمحہ فکریہ ہے دیکھیں وہ ویڈیو جو میں نے جس کا زگر کیا تھا وہ اسلام آباد ہائی کورٹ میں جمع ہو چکی ہے یہی تو میں یہ ارز کر رہا ہوں کہ جن ججز کا ویڈس اپ کے اوپر تبادلہ جو ہے وہ گورنمنٹ کے ہاتھ میں ہو فروغ نسیم صاحب کے ہاتھ میں ہو اور ہمیں کہا جا رہا ہے کہ جی ہم جب وہاں پہ جو ہے وہ انصاف تلاش کریں اور انہیں کہا جا رہا ہے کہ وہ انصاف کریں اب یہ سی سی پیو کا جو رویہ ہے یہ کیا یہ اس سے جو ہے لاہور کے لوگوں کی کا جانو مال محفوظ ہے اس سے جو ہے وہ انصاف کی توقع جو ہے وہ کی جا سکتی ہے رانا صاحب یہ بتائیں سی ایم صاحب نے انٹریو دیکھا کیسا لگا سی ایم صاحب کا انٹریو جو ہے وہ سوال کچھ تھا آپ مجھے یہ بتائیں کہ جس آدمی کو یہ نہیں بتا کہ یہ کانوں میں جو لگائی جاتی ہے واہروں اس سے آواز آتی ہے جب کچھ اور آتا ہے تو یہ حال ہے کہ اس آدمی کا اور اس آدمی کو وسیم پلس قرار دے کے جو ہے وہ اسے جو ہے وہ پنجاب اس کے سپرد کیا گیا ہے میں یہ بات یہاں پہ آن ریکارڈ کہنا چاہتا ہوں کہ آپوزیشن کے خلاف جو وکٹیمائیزیشن کا جو پروسس ہے اس میں عدالتوں کو انصاف کرنے سے رکا جا رہا ہے ججز کو جو ہے وہ انصاف کرنے سے رکا جا رہا ہے اور ان عداروں کو جو ہے وہ یرگمال بنا کے نیب کا چیرمن سے لے کے اسسسٹنٹ ڈیکٹر تک جو ہے وہ لوگ سارے یرگمال ہیں وہ بلیک میل ہو رہے ہیں اور ان کے اپنے بس میں کچھ بھی نہیں ہے وہ جو کوئیسٹنز پوٹ کرتے ہیں وہ بھی اوپر سے آتے ہیں اور یہ محول جو ہے یہ ملک میں پیدا کر کے جو ہے یہ ملک کو انار کی اور افراد تفریقی طرف جو ہے وہ دھکیلہ جا رہا ہے اور لائن آرڈر کی صورتحال جو ہے یہ کمپلیٹ فیلئر ہے اس وقت اس وقت کوئی جو ہے وہ لائن آرڈر کی صورتحال موجود نہیں ہے کیا آپ حکومت جب سام نہیں کر رہی کیا نون لیگ اے پی سی بھی ہوئی کیا آپ حکومت کے اسلاف نکلیں گے سٹکوں پر کے ابھی سوچ بچار میں ہی آپ پوزیشن ہے دیکھیں اے پی سی جو ہے وہ بیس سپٹمبر کو ہو رہی ہے اور بیس سپٹمبر کو اے پی سی جو فیصلے کرے گی پاکستان مسلم لیگ نون جو ہے وہ اپنے طور پر نہ تو کوئی فیصلہ ٹھوسنا چاہتی ہے اور نہ ہی اس سلسلے میں جو ہے وہ اے پی سی کو ڈپٹیٹ کرنا چاہتی ہے لیکن یہ ہم ضرور جو ہے وہ یہ بات اور ریکارڈ کہنا چاہتے ہیں کہ جو جو فیصلہ اے پی سی میں ہوگا پاکستان مسلم لیگ نون جو ہے اس فیصلے کی پابندی کرے گی اور اس فیصلے کے جو ہے وہ جو ہے وہ ساتھ لے گی آپ یہ دیکھیں کہ وزیر اعظم صاحب کنٹینر میں چڑھ کے بھی اور اس سے پہلے بھی اور اس کے بعد بھی اور اب بھی کیا کہتے رہے ہیں کہ جی اگر کوئی پبلک آفس ہولڈر ہو اگر کوئی بندہ اقتدار میں ہو اور اس کی فیملی کا بزنس گروہ کرے تو وہ ذمہ دار ہوتا ہے اگر اس کے بچے بیرونے ملک جو ہے وہ کوئی کاروبار کریں تو وہ ذمہ دار ہوتا ہے اور وہ اگر وہ کوئی سورسز وہاں پہ پیدا کریں تو وہ سورسز جو ہے وہ منی لارڈنگ ہوتی ہے وہ کرپشن ہوتی ہے اب جب اپنے معاون خصوصی کے متعلق جب مسئلہ آیا تو وہ کہتے ہیں کہ جی نہیں یہ تو آپ کا جواب جو ہے یہ تو بڑا تسلی بچ ہے بڑی تسلی ہو گئی ہے ان کی کوئی انکویری کی ضرورت نہیں ہے کوئی جی ایٹی کی ضرورت نہیں ہے پوری قوم کے ذہنوں میں یہ سوال موجود ہے اور پوری قوم یہ دیکھ رہی ہے کہ یہ موجودہ حکمران ٹولہ جو ہے یہ کس طرح سے انتقام اور نفرت کی بنیاد کے اوپر جو ہے اس ملک میں جو ہے وہ جو ہے وہ رول کر رہا ہے اور اس طرح سے جو ہے وہ کس طرح سے نفرتوں کو جو ہے وہ کی آبیاری ہو رہی ہے اور اس سے آگے جا کے معاشرہ جو ہے وہ کس طرح سے افرات افری اور انتشار کا جو ہے وہ شکار ہو سکتا ہے کہا جدید فرانزک لیب جو شباشیل کے طور میں بنی تھی اب چونکہ اس پر فرانزک لیب کے ٹیسٹ کرنا کروانے ڈینڈنے وغیرہ اس کے کہتے ہیں کہ کیمیکل ختم ہو گیا ہے جو سارے پانچ پر روپے اجاری کی ہے کیا اس وقت کو کمی جائے گی تھی یہ کس طرح ممکنات ہے کہ کوئی کیمیکل جو ہے وہ ختم ہو جائے دیکھیں سوال تو یہ ہے کہ وہ ویسٹ لیب ہے اور سیکنڈ لارجسٹ اور اور وہ اس قابل ہے کہ وہ نہ صرف پنجاب بلکہ پورے ملک کی ضروریات جو ہے وہ اس کو پورا کر سکتی ہے اب آپ یہ دیکھیں کہ اس کو بھی سرمس لیے تباہ کیا جا رہا ہے کہ وہ ایک ایسا منصوبہ ہے کہ جب اس کا نام آتا ہے تو ساتھ میاں شہباز شیف کا نام آتا ہے اب آپ یہ دیکھیں یہ موٹر ویس کے اوپر موٹر ویس جو ہیں ان کو وہ مکمل ہیں ان کے اوپر لوگ سفر بھی کر رہے ہیں ان کو کھولنا پڑا ہے لیکن ان کو مکمل کیوں نہیں کیا جا رہا ہے سیروس لیے کہ جب ان کو مکمل کرتے ہیں لوگ اس کو پر سفر کرتے ہیں وہ میاں نواز شیف کو دعائیں دیتے ہیں وہ شکریہ میاں نواز شیف کہتے ہیں اب یہ دیکھیں جو ایسٹرن بائی پاس ہے یہ ایسٹرن بائی پاس جو موٹر ویس کا حصہ ہے اسے چھے باہ ہو گئے ہیں کہ وہ وہ اس کے اوپر لوگ سفر کر رہے ہیں اسے کیوں موٹر وی گے ہوالے نہیں کیا گیا اس کے اوپر کیوں سکوٹی کا واچن بار کا اب یہ بھی جو ہے وہ میاں نواز شیف کا خضور ہے یہ بھی جو ہے اسے بھی پشلی حکومت اسے بھی پشلی حکومت کے اوپر جو ہوں دا دیں اسے بھی جو ہے میاں شہباز شیف پر نہ وہ انسٹرن بائی پاس بناتے نہ خاتون گاڑی لے کے وہاں پہ جاتی اور نہ یہ واقعہ ہوتا ہے میں سمید داؤں کہ سی سی پیو کو آپ جو ہے یہ بیان دینا چاہیے اور اس کے مطلق جو ہے وہ کو مقدمہ درج کرنے یہ جو ان کا مائن سیٹ ہے یہ انتہائی قابل مضمت ہے پوری سبل سوسائٹی جو ہے وہ اس کو اس کی مضمت کر رہی ہے اور انشاءاللہ آپوزیشن جو ہے اجراس بھی ہونے جا رہا ہے ای پی سی کی میٹنگ بھی ہونے جا رہی ہے اس کے اوپر جو ہے وہ بڑے مضبوط اور موثر جو ہے وہ فیصلے کیے جائیں گے انشاءاللہ میں نے آگے جو یہ تفصیل بیان کی ہے اور میں نے آپ کو بتایا ہے کہ کس کس کی اور کہاں کہاں نگرانی ہو رہی ہے تو ان کی تمام فیملیز کو یہی ہے کہ ہمارے صاحب جو ہے کچھ دن ایسا نہ ہو کہ ہمیں بتایا بغیر جو ہے وہ شمالی علاقہ جات کی سیار کو چلے جائیں اور اس کے بعد پانچ چھ دن بعد واپس آگے ہیں کہ میں زیار کو گیا تھا اور میں واپس آگے ہوں یعنی یہ وہ محول ہے اس محول کو پیدا کرنے والوں کو جو ہے وہ خوش کے ناکھو لینے چاہیے اور وزیر آزم کو یہ سوچنا چاہیے کہ اس نے اس قوم کے ساتھ کیا کیا جھوٹ بلے تھے کیا کیا دعوے کیے تھے کس طرح سے رول آف لا کی باتیں کی تھی کس طرح سے انہوں نے جب وہ پولیس کو ڈی پولیٹی سائز کرنے کا وعدہ کیا تھا جس طرح سے انہوں نے پولیس ری فارمز کا وعدہ کیا تھا میں آج دعوے سے کہتا ہوں کہ پولیس میں دو ری فارمز میاں شہباز شریف کی گورنمنٹ نے کی اور جو ایفیسنسی پولیس کی اس وقت تھی آج اس کا جو ہے وہ دس پرسن بھی جو ہے وہ نہیں رہ گئی آج مکمل طور پہ پنجاب پولیس جو ہے وہ پولیٹی سائز ہے اور اس کریکٹر کے لوگوں کو سچ نیوز میں یہاں وقت ہوا ہے ہمارے ساتھ رہیے گا ویلکم بیک کئی ماہ گزر جانے کے باوجود ٹرینز مقرر کردہ وقت پر نہ آ سکی گھنٹوں گھنٹوں تاخیر کا شکار ہونے سے مسافروں کو شدید پریشانی کا سامنا ہے بارشیں ختم ہو گئیں یہاں تک کہ پانی بھی سوک گیا معمولات زندگی کافی حد تک بحال ہو گیا مگر جو ٹھیک نہ ہو سکی وہ ہے پاکستان ریلوے کی عقاد کار کئی مہینوں سے تاخیر کا شکار ٹرینیں بارشوں میں مزید لیٹ ہو گئیں کرونا وائرس کے باعث پاکستان ریلوے سسٹم پر صرف چالیس ٹین روہ دوہ ہے مگر بدقسمتی سے ریلوے انتظام میں کی غفلت کہیں یا سستروی محدود ٹرین آپریشن بھی نہیں سنبھالا جا رہا کراکرم ایکسپریس گرین لائن سر سید بزنس تیز گام کراچی ایکسپریس سمیت تمام گاڑیاں گھنٹوں گھنٹوں مقرر وقت سے لیٹ ہو رہی ہیں نہ اہل ریلوے انتظامیہ کی وجہ سے مسافر گاڑیاں لیٹ ہونے کے باعث مسافر حضرات بے بسی کے عالم میں سٹیشنز اور گاڑیوں میں بیٹھے ریلوے سسٹم کے ٹھیک ہونے کا ہی انتظار کرتے ہیں کیمرمن زشان زاہد کے ساتھ نبی نقوی سچ نیوز لاہور پشاور میں تجاوزات کا خاتمہ ظلائی انتظامیہ کے بس کی بات نہیں ہشنگری پھاتک پر قائم تجاوزات کی وجہ سے شہریوں کا پردل چلنا بھی محال ہو گیا ہے مزید جانیں گے عویس محمود سے جی عویس بتائیے گا آج جب الکل پشاور میں تجاوزات کے حوالے سے بات کی جائے تو میں مین بازار ہشنگری بازار میں موجود ہوں یہاں پہ دونوں اطراف پہ جو ریڈی بان ہے جو رشکے ہیں وہ بھی یہاں پہ کھڑے ہوئے ہیں جس سے جو ٹریفک میں خلل پڑتا ہوا بھی دکھائی دیتا ہے جو لوگ پیدل چلتے ہیں ان کو بھی کافی مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے اگر میرا کیمرمن آپ کو دکھا سکے تو یہاں پہ ابھی بھی بڑی تعداد میں جو ریڈی بان ہے یہاں پہ کھڑے ہوئے ہیں متدد بار ان کو سمجھایا بھی گیا ہے انتظامیہ کی جانب سے بھی جو ہے وہ وارننگ بھی دی گئی ہے لیکن اس کے باوجود بھی یہاں پہ جو ہے وہ روڈ کنارے جو ہے وہ یہاں پہ کھڑے ہوئے ہیں جس سے جو ایک تو ٹریفک میں خلل پڑتا ہوا دکھائی دیتا ہے دوسرا جو بیدل چلنے والے حضرات ہیں ان کو بھی جو ہے شدید مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے جبکہ ٹریفک ہلکاروں نے بھی جو ہے وہ متدد بار ان کے لیے جو ہے آپریشن بھی کیے گئے لیکن اس کے باوجود بھی جب وہ کاروائی کرتے ہیں تو چلے جاتے ہیں تو اس کے بعد یہاں پہ دوبارہ یہ لیڈی بان اور رشکے جو ہیں وہ یہاں پہ آجے دوسری بڑی بات یہ ہے کہ یہاں پہ اطراف جو ہے وہ پارکنگ کا بھی بہت بڑا مسئلہ ہے یہاں پہ شہری جو ہے موٹر سیکل یہاں پہ پار کرتے چلے جاتے ہیں جس سے جو ٹریفک ہے اس میں بھی خلل پڑتا ہوا دکھائی دیتا ہے اور فٹ پارٹ پر جو ہے وہ بیدل چلنے والوں کو کافی مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے اسی طرح شہریوں کا بھی یہی کہنا ہے کہ حکومت جو ہے جو انتظامی آئین کے خلاف جو ہے بھرپور کروائی کرے تاکہ جو ان کی مشکلات ہیں اس میں کبھی اللہ اس محمود آپ اپ ڈیٹ کر رہے تھے آپ کا بہت شکریہ خوشبوں کے شہر پیرس میں تحریک انصاف فرانس کے جانب سے بانی پاکستان قائد آزم محمد علی جناہ کی برسی کی مناسبت سے دعایہ تقریب کا احتمام کیا گیا مقررین نے بانی پاکستان کو بھرپور خراج تحسین پیش کیا تقریب میں پارٹی کارکنوں نے کسی تعداد میں بھی شرکت کی تحریک انصاف فرانس کے جانب سے بانی پاکستان قائد آزم محمد علی جناہ کی برسی عقیدت و احترام سے منائی گئی تقریب کے مہمانے خصوصی تحریک انصاف فرانس کے سینے راہنما عاصف چادری تھے مقررین نے اپنے خطاب میں قائد آزم محمد علی جناہ کو زبردست خراج عقیدت پیش کیا مقررین نے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ یہ دن ایک ایسے عظیم قائد کی یاد دلاتا ہے جس نے برے صغیر کے مسلمانوں کو ایک نصب الاہن دیا انہوں نے حصول منزل کے لیے ایک ایسی بے مثل قیادت فراہم کی جس کی بدولت پاکستان دنیا کے نقشے پر آزاد ملک کی حیثیت سے ابرا مقررین نے اتحاد یقین محکم اور نصب و ضبط کے حصولوں پر عمل پیرا رہنے کے عظم کو دہرائیا اور سانہے نائن الیون کو انیس پرس بیٹ گئے نیو یارک سٹی میں پاکستانی نیاد امریکی اور کشمیری کمیونٹی کے جانب سے ایک جہتی کا اظہار کیا گیا نیو یارک سٹی میں اوورل ٹریٹ سینڈر کے متاثرین کو خراج عقیدت پیش کیا گیا تقریب میں پاکستانی نیاد امریکی اور کشمیری شیہیوں نے شرکت کی اور یادگار پر پھول چڑھاتے ہوئے اظہار ایک جہتی کیا گیارہ ستمبر کے حملوں کی یاد میں ایک منٹ کی خاموشی اختیار کی گئی گیارہ ستمبر دوزار گیارہ کے دہشتگرد حملوں میں نیو یارک ورچینیا اور پیل سلوانیہ کے تقریباً تین ہزار افراد حلاق ہو گئے تھے پاکستان کرکٹ بورڈ نے سیفراس احمد سمیت دیگر کرکٹرز کو فراموش کرنے پر ہیڈ کورچ مرسپاہ الحق سے چیف سیلیکٹر کا اہدہ چینے کا واپس لینے کا بھی فیصلہ کر لیا شوئے بختر نے تصدیقی ہے کہ ان کی پی سی بی میں چیف سیلیکٹر کے لیے بات چوئی چل رہی ہے لیجنڈ فاسٹ بولر شوئے بختر نے تصدیقی ہے کہ پی سی بی نے ایک اہم کردار کے لیے ان سے رجوع کیا ہے امکان ہے کہ وہ چیف سیلیکٹر کا اہدہ ہوگا شوئے بختر نے بتایا کہ پی سی بی کے ساتھ بات چیز جاری ہے کیونکہ وہ پاکستان کرکٹ کی بہتری کے لیے کام کرنے میں دلچسپی رکھتے ہیں انہوں نے کہا کہ اگر معاقہ دیا گیا تو وہ جارہانہ ذہنیت کے ہامے کھلاریوں کو آگے لائیں گے شوئے بختر نے بتایا کہ میں نئی نسل کے کھلاریوں کو آگے لانے میں کردار ادا کرنا چاہتا ہوں جو جارہانہ ذہنیت کے ساتھ اور ناکامی کے خاف کے بغیر کھیلتا ہو ایک برک کے بعد حاضر ہوں گے ہیڈ لائنز کے ساتھ دیکھتے رہیے سچ